چلیئے آج بناتے ہیں بہت ہی مزیدار سے گرمہ گرم پراتے میتھی کے پراتے بہت ہی خستہ والے آپ کے گھر میں بچوں سے لے کے بڑوں تک سبھی کو بہت پسند آئیں گے اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے بہت ہی خستہ بنیں گے ایک طب سے بہت ہی مزیدار تو چلیئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی فوڈ بیت تبسوں کیسے ہیں آپ سب لوگ میں نے اس کے لئے لیا ہے دھائی سو گرام میتھی لیا ہے پتے والی اس کو میں نے پہلے اچھے سے دھو لیا تھا اور اس کی ڈنڈیاں ساپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو باریک باریک کٹ کر لیتے ہیں میتھی کو میں نے سبھی میتھی کو باریک باریک کٹ لیا ہے اب اس کے لئے لیتے ہیں آٹا یہ گھر کا نورمل آٹا لیا ہے میں نے یہ قریب پانسو گرام آٹا تھا اور اس میں لیا ہے میں نے دھائی سو گرام بیسر بیسن ضرور ڈالیں میتھی کی کرواہت بھی کم ہوگی تو آپ نے بیسن ضرور ڈالیں میتھی ڈال دیا ہے، بارک کٹ ہوئی ڈالا ہے ایڈرک، ایڈرک موطف ہری میرج اور ایک پیسٹ کاٹ کے ڈالی ہے آدھا تی اسپون ڈالی ہے میں نے اس میں ہلدی، ایک تی اسپون کشمیری لا ال میجھ ڈالی ہے ایک ٹی اسپون نمک، آپ ڈالیں اپنے تیسٹ کے مطابق ڈالیں ہاتھوں سے کرش کرسکے ایک ٹی سپون زیرہ اور ایک ٹی سپون اجوائن ڈال دیتے ہیں بہت ہی اچھا پیسٹ آئے گا ان دونوں چیزوں سے آپ ضرور ڈالیں اس میں ڈالا ہی میں نے چاہ سے پانچ ٹیون سپون بھر کر آئل آئل سے بہت ہی خستہ پناٹے بنیں گے تو آپ ضرور ڈالیں آئل کو اور اسے پہلے ہم ہاتھوں سے ڈرائی مکس کر دیتے ہیں سب ہی چیزوں کو کیونکہ ہمیں اندازہ ہوگا ہمیں کتنا پانی ڈالنا ہے تو دیکھیں اب ہمیں اسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کا نورمال آٹھا گون لیتے ہیں جیسے گھر کا ہم پناٹے بنانے کے لیے گون دیں بلکل ایسا ہی گون نہ ہے نہ ہی زیادہ ٹائٹ گون نہ ہے نہ ہی ہمیں پتلہ گون نہ ہے دیکھیں آٹھا اچھے سے گون گیا اور اسے میں نے اسے دس منٹ رکھ دیا تھا دھکتا دس منٹ کے بعد ہم اس کے سب ہی آٹھے کے پیڑے بنا لیتے ہیں میں نے قریب چھے سے سات پیڑے بنائے تھے اور پورے آٹھے میں دس پناٹے بنے تھے ہمیں تھوڑے موٹے پناٹے بنانے جزئی چھوٹے پناٹے نی بنانے پتلے پتلے بنائیں گے تو یہ کھراریں بنیں گے اور تھوڑے موٹے بنائیں گے تو یہ قصطہ بنیں گے ایک میں نے آپ کو نورمل بیل کے دکھایا ہے کہ ہم نورمل بھی ایسے پناٹے بنا سکتے ہیں آپ کو دوسرا بیل کے دکھاتی ہوں ایک پرانٹہ بیل دے اس پر ایسے آئل لگا دیتے ہیں سو کٹہ لگا کر دیتے ہیں دوسرے سائٹھ سیigائدگی اس سی big saw اور اس کے بعد پر اسے ایسے فولڈ کردیں تو پارٹہ رانیل بہت اچھا پرانٹہ بن گیا اس کو اچھے سی Kü jump ؐ سے دبا کر لیتے ہیں کو دیکھا سو کٹہ لگا کر اس کو بیل لیتے ہیں تینوں کونوں کو برابر کر کے ایک سا بیلیں گے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اسے پلیز لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں اور چینل پر نئے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اب میں نے پہلے ہی تاوے کو گرم کر لیا تھا اس پر پرانٹھا ڈال دیا اور دونوں طرف سے ہمیں پہلے اس کو ڈرائی سیکھ لینا ہے اور اب اس پر آئل لگا کے اچھے سے کرسپی ہونے تک ہم اس کو پرانٹھے کو سیکھ لیتے ہیں دیکھیں پرانٹھے کو ہمیں میڈیم فلیم پر سیکھنا ہے ہائی فلیم پر سیکھیں گے تو پرانٹھے اوپر سے جل جائیں گے اندر سے کچھ رہیں گے تو آپ میڈیم فلیم پرانٹھوں کو بنائیں بہت ہی تیسٹی پرانٹھے بنیں گے بہت ہی مزیدار آپ کی گھر میں ہنڈر پرسنٹ سب ہی کو بہت پسند آئیں گے اور اگر آپ کو بھی پسند آ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں دیکھیں بہت ہی مہنت سے میں آپ کے لیے ویڈیو بنا کے لے کے آتی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں نے سبھی پرانٹھوں کو ایسے ہی بنا کے سیکھ لی آتا ہوں اور اسے گرمہ گرم مکھن کے ساتھ ہم سرف کرتے ہیں گرمہ گرم پرانٹھے چائے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ اب چیز کے ساتھ چاہیں اس چیز کے ساتھ کھا سکتی سب ہی چیز کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں بہت ہی مزیدار سے تو چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھنا بائی